مراد راہ صاحب میں ذرا پہلے آپ کو فروخ حبیب صاحب کی ایک اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دیتا ہوں انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ میں تو تھا ہی نہیں جی وہاں پہ میں بیمار تھا میں گھر پہ تھا تو ذرا دیکھ لیں وہ کتنا گھر پہ تھے اگر گاڑی کو اپنا گھر کہتے ہیں وہ ایک لیدہ بیس ہے ذرا سن لیں کہ وہ کس نو مئی کو کیا کر رہے تھے پاکستانی قوم پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی ہیں وہاں پر آپ نکلیں اس دن چاند لوگوں کو کیا خاص حضایات تھی جن کا ہمیں نہیں پتا تھا یعنی میرے لیے انسپیکٹڈ تھا میں لاہور میں تھا میری اس وقت طبیعہ سراب تھی جب گرفتاری ہوئی میری بائیس نے مجھے بتایا کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے میں اس وقت سویا وضع دوائی کھا گیا اور میں کہا میں اس کے بعد کہیں نہیں گیا یہ بھی بات انہوں نے اس جملے مکرے میں کہی سو آپ لگتا ہے کہ وہ جو ایف آئی آر ہیں وہ ختم ہو جائیں گی مراد صاحب دیکھیں ایف آئی آرز جو ہوئی میری ہیں وہ تو میرے خیال سے میری بھی ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہیں سو اس لیے ہو جائے گی سر فکر نہ کریں جو آپ کو پراپر اب میری گرنٹی لائے نہیں مگر نہیں کاشفائی دیکھیں جو matter of fact بات ہے وہ matter of fact بات ہے میں ابھی تک نو فلائی لسٹ پہ ہوں میں ابھی تک ایف آئی آرز میں شاملے تفتیش ہوں میرے پاس documents ہیں case تو ہم proper جو procedure اس میں سے گزر رہے ہیں the main thing is کہ اگر فرق حبیب نے دیکھیں اگر آپ کئی دفعہ situation پہ پہنچتے نہیں ہیں نا تو آپ اپنے ہلکے والوں کو جو لوگ لے کے جانے ہوتے ہیں ان کو تو کم از کم یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہاں جی یہاں پہ اتجاج ہو رہا ہے تو آنا ہے اگر آپ خود نہ بھی آئیں تو میں ان کو صرف benefit of the doubt دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر نا بھی خود پہنچنا ہو تو آپ کا مسکہ اپنے coordinators کو ان کو کہتے ہیں ہاں جی liberty میں اتجاج ہو رہا ہے یہاں آ جائیں یا مزنگ میں اتجاج ہو رہا ہے تو وہاں پہنچ جائیں سو وہ جو انہوں نے جگہ کہیں جس طرح کہیں وہ تو ایک you know call